موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیا سٹیٹ پرچے کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں کچھ امدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو فیڈر پاپلیسر ایسٹی پاس پرپوسی لیسن نمبر ایٹ ہے اس سے پہلے سیون لیسن ہو چکے ہیں جو جن دوسوں نے وہ لیسن نہیں سنے تو ان سب کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرکشن میں پرے ہیں دوستو اس کو دور کر کے باج کریں دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ فیڈر پاپلیسر ایسٹی کا سلیبس اپنی اوپیشل ویب پیج ویب سائٹ اور اپلوڈ کیا ہوا ہے پہلے ویڈیو میں جو سلیبس میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو وہ پرانا سلیبس تھا اب فیڈرل کمیشن نے کمیشن نے اپنا سلیبس جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق اس طرح ہے کہ انگلیس سے 20 مارس آئیں گے انگلیس سے اور 80% مارس سسن جو ہے نا ایم سی کیوز وہ پروپیشنل ایم سی کیوز ہوں گے پروپیشنل مینز پیڈادارجی کے ہوں گے اور وہ بی ایڈ سے ریلیٹڈ کورس کے لیے ہوں گے بی ایڈ ایم ایڈ سی ٹی پی ٹی سی اس طرح کے سارے جتنے بھی کورسز ہیں پروپیشنل کورسز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوں گے ان کے ٹاپک بھی اس میں سے منشن کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں سے وقتل تو افتل میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو پلیس کیٹ پاچنگ میر چینل اور آپ نے بی ایڈ بوکس سے بھی تیاری کرنی شروع کرنی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپر کپی ٹپ ہوگا اور کسی کی بات کی بات نہیں ہوگی وہی کوئی لوگ اس کو اکوالکائی کر سکے گا جو تیاری کریں دوسری طور میں کے مارس بہت زیادہ نمبر آسل کرنا بھی اس میں مشکل لگتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو تیاری کرتے ہیں تو اس لئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پیڑا دار جی یا اس کو پروپیشنل بھی کہہ سکتے ہیں آج میں پیسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس دیکھیں پیسٹن نمبر ون پیسٹن کو جس طرح ہے why will you ask پیسٹن from students during the course of a lecture آپ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں کلاس میں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں not only you but her teacher اور لیکچر کے دوران اور ہمارے پیسٹن سے پیسٹن پوچھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپشن اے میں دیکھیں to learn which one of the students is the brightest one یہ آیا یہ جانے کے لئے کہ کلاس میں سب سے زیادہ قابل کون ہے نہیں آپ بی میں دیکھیں آپشن بی دیکھیں are the students carefully listening to your lecture yes اسی واجتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کلاس میں پیسٹن کرتے ہیں لیکچر کے دوران کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا students کیوں ہے وہ میرے طرف میرے لیسنر لیکچر کی طرف carefully اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں تو صورت option one is B B option B is the correct option نیچے دیکھیں to learn whether students are understanding the lecture or not and B to assess the student option B is the correct option اوکی question number two کو دیکھیں question number two while delivering lecture in the class teacher a teacher class میں lecture دے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو take the help of notes اور اس میں ہاتھ میں notes پکرے ہوئے ہیں اس سے نظر لینے چاہیے نہیں option B کو دیکھیں must give illustrations to clarify the difficult points illustration کی معنی کیا ہے illustration مشکل علپاد مشکل points کو ٹیکس کے ذریعے اور نقشوں کے ذریعے اس کی وضاحت کرنا practically and theoretically تو the best option is B believe of long lecture option C میں all of their وں میں اوکی question number three کو دیکھیں question number three دیکھیں 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 the most complex skill in cognitive domain ablooms ٹکنا لیں دوسروں ان چیزیں باروں میں لازمیں پڑھیں cognitive domain کے بارے میں ablooms ٹکسانوں میں کے بارے میں ٹیک ہے دوسروں ان چیزوں کے بارے میں آپ عظیت پڑھ لیں لیکن cognitive domain میں جو complexity جو complex skill ہے وہ characterization characterization option one option is a correct option آگے دیکھیں question number four کو دیکھیں question number four question number four دیکھیں this one the use of a physical punishment for class management is called جو physically of students کو punishment دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو extinction technique کہتے ہیں satiation techniques time out technique corporal punishment corporal punishment physical punishment کو کہتے ہیں option d is a correct option question number five دیکھیں question number five as people grow older جیسے لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں وہ قدر جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں کہ doubling space of learning decline سوال تضیر ہوتی ہے تو speed power quality and quantity speed option option a is a correct option اورگے دیکھیں question number six question number six the main purpose of the supervision of teachings should be the supervision کا اہم مقصد کیا ہونا چاہیے advancement of people welfare proper utilization of school facilities carrying out the curriculum achievement of success and examination option a اس کو دیکھیں دوستو advancement of people welfare of question number seven دیکھیں question number seven supervision should be primarily supervision کا primary ایک اہم مقصد کیا ہے دوستو prevent you and critical prevent you and correct you constructive and create you option c this is the correct option constructive honne چاہیے and creative honne چاہیے option question number eight کو دیکھیں question number eight the basic purpose of supervision is to help کیا کہنا کہ to help teachers in improving method نہیں to help teachers in understanding people نہیں children learn more effectively to help children learn more effectively often see this is a correct option question number nine this is the easy question the elementary school teachers are directly responsible to elementary level teacher who responsible to head teacher head master who are elementary primary head teacher and elementary level head master or principal so here correct option is a a question number 10 this one the criticism most frequently leveled at school administration is there criticism they like praise they are too lazy they fail to provide leadership option C is the correct option question number 11 the school head master is expected to put into operation the course of study yes this is the correct option option one is the correct option a supervisor is one who provides friendly help inspect classrooms gives directions criticizes the teaching matter no option option one this is the correct option provides friendly help to do star no to have come to question number 13 the effective supervision is indicated by effective supervision ki alamad usse ame kisite chanse hai teek hai good relation between teacher and supervisor may helping teachers in their teaching no helping teachers becoming more self sufficient option c is the correct option chanse this one indication of democratic attitude supervision ki dvuran aagka attitude johai democratic chanse to this is equal likes participation and cooperation all of their box option d is the correct option to this the option